بسم اللہ الرحمن بحیم کلاس شفی اردو کی وردو کو اپن کریں پیش نمبر پورٹین آج ہم نے مددل سوالات کے جوابات لکھنے ہیں قرآن کریم نے مومن کی آلہ صفت کس کو قرار دیا ہے امانتداری کو قرار دیا ہے مومن کی آلہ صفت کس کو قرار دیا ہے امانتداری کو قرار دیا ہے نمبر بے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قیمتی چیزیں کون رکھواتا تھا دوست اور دشمن دونوں مکہ سے ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا جنگ خیبر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی غلام کو کس بات کا درست دیا امانتداری کا درست دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتداری کو کس کا حصہ قرار دیا ہے امانتداری کو کس کا حصہ قرار دیا ہے امانتداری کا مظاہرہ کس طرح کر سکتی یا سکتے ہیں دو سے تین طلبہ مل کر ایک گروپ بنائیں ایک دوسرے کی مدد سے اس سوال کا جواب دیں بٹا یہاں پر میں نے جیسے کہ بولا دو سے تین طلبہ مل کر ایک گروپ بنائیں گروپ تو بالکل نہیں بنانا جو حالات چل رہے ہیں کرونا وائرس سے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پیرنٹس اپنی ٹویشن ٹیچر یا اپنی سبلنگز بین بھائی کی ہیلپ لیتے ہوئے آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہے جب کوئی ہمیں اپنی چیز امانت کے طور پر رکھوائے تو ہمیں اسے امانتداری سے واپس کرنی چاہیے جو چیز امانت کے طور پر رکھوا رہے ہیں ہم اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اس کو ایز ایز ریٹرن کرنا ہے آپ نے بیٹا اس کوسٹن کا آنسر ایک کلرفل شیٹ پر لکھنا ہے اور کلرفل شیٹ پر لکھنے کے بعد اس کی پکچر مجھے ضرور سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹیک کیر اپنا کام اچھے سے کریں اللہ حافظ